عمران خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیئے تھے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر زیادتی ہوئی ہے تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کو اس طرح سرعام گالیاں نہیں نکلوانی چاہیئے اور نہ ہی اس طرح سے ہمیں ان کو مطلب ہے کہ ان کا صدمے میں آنا تو ظاہرہ بنتا ہے اور اتجاجی بنتا ہے لیکن یہ کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو جلا دینا جھنڈوں کو جلا دینا مطلب ہے ملک کے خلاف ہو جانا پھر یہ کہ آزادی کے خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے خان صاحب کو مارا بھی فیزیکل بھی ہوئے پورا معاملہ جبکہ کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان جب آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے آخری گھنٹے میں کیا کچھ ہوا اس حوالے سے کچھ بہت بڑے انکشافات ہوئے کچھ ایسے انکشافات جنہیں سن کر پاکستانی قوم کا خون کھال اٹھے اور کچھ اس طرح کے انکشافات جن میں وزیراعظم سابق جو ہیں عمران خان انہیں آخری گھنٹے کے دوران تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور ان کے ساتھ معاملات گالم گلوج کے بعد ہاتھا پائی تک تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اسٹارٹنگ میں پاکستان کے پترکار یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو بھی سامنے آ گئے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو جلایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے دورہ اور پاکستان کے اندر پاکستان میں جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ پاکستان کے جھنٹے جلا رہے ہیں اس کے کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں اور کھل کر پاکستان آرمی اور کمر جاوید واجبہ کے خلاف نارے لگ رہے ہیں اس طریقے کے ماحول کرتے گا ہے عمران خان کے دورہ جو ہی کافی اچھی بات ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا تو یہ فاشس لوگ یہی کرتے ہیں اور مطلب یہ کہ یہ اب جو جھوٹ مطلب ہے اس میں آپ تمام لوگ جو یہ کنفیوز ہو شاید اس مسئلہ بیگ امریکی سازش ہے دیکھئے چین ایک امریکہ کا کمپیٹیٹر ہے چین اور امریکہ کی ایک سرد جنگ جو اکرائن کے وجہ سے پیچھے گئی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی ان کا کمپیٹیشن کو راز کی بات تو نہیں چین میں کوئی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہوگی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ انٹیلیجنس کا نیٹورک کتنا سٹرونگ ہوگا آپ اندازہ لگا لیں ان کی آبادی کے اعتبار سے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب ان کی آبادی ہے اندازہ آپ لگا لیں تو آبادی کا جو سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک کی جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں وہ ایک آمریت ہے وہاں پہ کسی طرح کی کوئی سیاسی ازادی نہیں ہے وہاں پہ کوئی فیس بک اس طرح کے ان کے اپنے ایپس ہیں چینیز اور اگر کوئی پولٹیکل پوسٹ آ جائے تو یعنی اس آدمی کا پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں گیا اتنی بڑی عبادی کو اس طرح سے کنٹرول جس انٹیلیجنس نے کیا ہوا ہے اس کا کبھی آپ غور کیجئے تو اس کا نام کوئی آپ کو بدنامے زمانہ انٹیلیجنس انجنسیز کی طرح اس کا نام آپ کو کہیں ملے گئی نہیں بیسے مطلب ہے کہ ظاہر ہے منسٹری آف سیکیورٹی سٹیٹ کے نام سے ایم ایس ایس کے نام سے ان کی سیکیورٹی جو آپ کا یہ آپریٹ کرتی ہے لیکن کہیں آپ نے اس کے نام پر فلمیں بنتی دیکھی ہیں ایک اور ہے ان کی ایجنسی جو ان کا ملیٹری انٹیلیجنس کوئنگ آپ سمجھ لیجے انٹیلیجنس بیرو آف جوائنٹ سٹاف یہ دنیا کی سب سے زیادہ کہیے کہ سیکرٹ رہنے والی ایجنسی ہے تو یہ جو چانیز انٹیلیجنس کا نیٹورک ہے ان کا جو نیٹ یعنی فوٹ پرنٹ ہے وہ ٹوکیو جاپان سے لے کے وینیز ویلا تک پھیلا ہوا لیٹن امریکہ تک ٹھیک ہے وہ چانیز انٹیلیجنس اگر یہ جو امریکن سپانسرد اگر یہ پاکستان میں چینج آف گورنمنٹ آ گیا ہے تو بجو یہ بتائیے کہ چانیز انٹیلیجنس کو نہیں معلوم ہوگا یعنی چانیز گورنمنٹ جو ہے ان کو اس بات کا علم نہیں پاگل ہیں وہ آپ یعنی تھوڑا سا ٹھہر کے تو چانیز جو ہیں وہ مطلب ہے کہ شہباز شریف اور شریف خاندان کے ساتھ ان کو تعلقات کیا ہیں اور شہباز شریف کو کس طرح سے انہوں نے وہ بارکباد کا میسیج بھیجا ہے اچھا پھر آپ آ جائیے نریندر موڈی کی جانب تو یہ نریندر موڈی سے عمران خان جب خود ملنے جاتے ہیں اپوزیشن میں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں موڈی کو بھی ان سے ملنے میں کوئی اتراز نہیں ہوتا دیکھئے اس لیول پہ آکے ذاتیات نہیں ہوتی ہیں جب یہی عمران خان بطور اپوزیشن لیٹر ملنے گئے تو موڈی ان سے ملے تھے اچھا وہی میدی نواز شریف سے بھی آکے ملا جب نواز شریف اس سے پہلے آپ کو یاد ہے اس کی حل پرداری کے تغریر میں گئے یہ جسچرز ہوتے ہیں چونکہ موڈی جب جہاں پہ آیا اس کو پاکستان سے جو جواب گیا وہ آپ جانتے ہیں میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں جس کے بعد پھر اس نے اپنا پوسٹر چینج کر لیا پھر عمران خان صاحب نے اس کی دعائیں بھی کی اور نتیجہ جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا لیکن اب چونکہ وہ موڈی اس آرٹیفیشل سیٹ اپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا یعنی عمران خان جب بطور اپوزیشن لیڈر ملنے گئے ہیں تو نریندر موڈی اسی عمران خان سے ملا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ملاقات جب ختم ہوئی تو نریندر موڈی کے آفیس سے بقاعدہ ایک آفیسل سکیٹمنٹ جاری ہوئی اور بڑی پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی لیکن جب وہی عمران خان ایک آرٹیفیشل اور جالی آپ یوں سمجھیں منڈیٹ لے کر آیا تو اس سے پھر نریندر موڈی نے یہ دنیا کا کوئی بھی ملک کو اس آدمی سے بات کرنا یعنی نہیں انہوں نے مناسب سمجھا ہاں ڈانرل ٹرمپ یعنی اس کا بھی خیالات آپ کے سامنے تھے شروع میں بعد میں البتہ اس نے ضرور کہا کہ آجاؤ عرب وائلڈ میں وہ تعلقات فوراں یعنی ہمارے فوراں جس طرح سے برباد کی ہیں خان صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یعنی یہ گھڑی والی بات تو آپ کے سامنے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو سادشوں کا ایک بیسیکلی ایک جھوٹ کو بنیاد بنا کے یہ کیا جا رہا ہے آپ کو بقاعدہ ایک ایسے یعنی ایک ایسے جنون میں ایک سینئر صحافی ہے نسول اللہ ملک اس کے ساتھ بتمیزی ہو گئی یعنی لوگوں میں آپ راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کے اوپر آپ نے حملے کرنے ہیں آپ نے مطلب پاسپورٹ اپنے جلانے ہیں تو ان چیزوں کا پھر ایک یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ان کا ایک جواب ہوتا ہے ابھی تک سوسائیٹی نے آپ کو برداشت کیا ہے یعنی آپ کی بتمیزیاں بھی برداشت کی ہیں یوت ہے ینگ ہے چلو کوئی بات نہیں ان کو پولٹکس میں انوالف تو ہوئے ہیں اچھی بات ہے بہت آپ کو بسیکلی لوگوں نے چینج کو ویلکم بھی کیا اور آپ کو برداشت بھی کیا لیکن اس طرح کی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کا جب پوری سوسائیٹی کی جانب سے جواب آئے گا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی یعنی اس کا پھر آپ کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں پاسپورٹ جلانے مطلب اداروں کو گالیاں نکالنی ننگی گالیاں نکالنی جھوٹے الزام لگانے جھوٹی بولتے رہنا ہے جو پچھلے ساڑھے تین چار سال سے آپ لوگ بولتے رہے ہیں وہ جھوٹ اب برداشت نہیں ہوگا اس کا جواب آئے گا بڑا خوف ناک آئے گا دوسری بات یہ ابھی تک ہوئے میں ہیں پیمپرڈ یعنی پی ٹی آئی کا ساتھ دینے والے لوگ ابھی تک یہ پیمپرڈ ہوئے میں ہیں دوہزار چودہ سے ان کو یعنی ایک طرح سے آم سوری لائٹ کا تھوڑا ایشو آ گیا تو دوہزار چودہ سے لے کے اب تک یہ پیمپرڈ ہیں ان کو ہیٹ نہیں لگی ابھی اور یہ اس ہیٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں ہیٹ لگتی ہے جب پولیس واقعی مارتی ہے سڑکوں پر جیلیں ہو جاتی ہیں یعنی لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب یہ جواب آئے گا نا اس کا ایک حکومت کی جانب سے علیہ دا آئے گا سوسائٹی کی جانب سے علیہ دا آئے گا اور اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ مذہب کے نام پہ ہے سو دو چیزوں کے اوپر آپ لوگ بہت بھیانک یہ لوگ کھیل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجبہ امریکہ سے ملا ہوا تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا الزام ہے یعنی آپ اپنی آرمی کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی غلام ہے امریکہ سے ملی ہوئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکی امام پہ اپوزیشن آرمی اور ججز کروا رہے ہیں اب ہمیں لگ بھی یہ رہا ہے کیونکہ اب بقاعدہ سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع ہوئی ہوئی ہے ٹرنڈز بنایا جا رہے ہیں اور کھل کر جو ہے وہ پاکستان فوج کے جرنیلوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اب مجھے پتہ ہے گالیاں مجھے بھی پڑیں گی اگر میں تھوڑی سی تنقید کروں گا تو میں اگر سب گڑ گڑ کروں تو سب اچھا رہتا ہے لیکن تنقید کر دوں تو غلط ہو جاتا ہے سلسلہ امران خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے تھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر زیادتی ہوئی ہے تو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کو اس طرح سرعام گالیاں نہیں نکلوانی چاہیے اور نہ ہی اس طرح سے ہمیں ان کو تماشا بنانا چاہیے یہی بھارت چاہتا ہے یاد رکھے گا آپ اجھے ایک بات بتائیں آپ کی وہ پاکستانی فوج جو آپ کے ایٹمی حساسوں کی آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کی زامن بھی ہے ان کی حفاظت بھی کر رہی ہے کیا وہ پاکستانی فوج امریکہ کو اچھی لگے گی؟ کیا یہ پاکستانی فوج امریکہ کی آنکھوں میں آنکھوں میں کھٹکتی نہیں ہوگی مملکت خداداد ہمارا جو ہے ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ اسلام کا عالم اسلام کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماعت اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ کس طریقے سے بات کر رہی ہے کی پاکستان میں جو جرنل کمر جعوید باجوا جو کرنٹ آرمی چیف ہے ان کے خلاف نارے لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں جو حالات بنے ہیں وہ اس طریقے سے ابھی دیکھ سکتے ہو آپ کی پاکستان میں عمران خان کے سپوٹر باہر نکل رہے ہیں کمر جعوید باجوا کے خلاف نارے لگا رہے ہیں اور آرمی کو پاکستان کی آرمی کو گدار بول رہا ہے اس طریقے کے ماحول اگر پاکستان میں بنتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں کے مطلب کیسے ماحول ہوں گے اور عمران خان کتنا بڑا پاکستان کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں اب کچھ جنرلسٹ کلیم کر رہے ہیں کہ جب عمران خان اسطیپت نہیں دینے جا رہے تھے رات کو بارہ بچ گئے تھے تو ان کو جور جستی ہیلیکاپٹر میں مٹھایا گیا ان کو تین چار لپڑ جھاپڑے مارے گئے اور گالی گلوج ہوئی اور کچھ فوٹو وائرل ہو رہی ہیں جس میں عمران خان کے چہرے پر نسان بھی دکھ رہے ہیں پاکستان کی آرمی کے دورہ جو ہاتھا پائی ہوئی تھی اس کے اور ایسا بولا جا رہا ہے کہ ان کو جور جستی ہیلیکاپٹر میں بٹھال کا لائے گیا پھر باپس بولا ہے بھیجا گیا اور عمران خان ابھی مطلب رات کو بھی کالا چسمہ پہن رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے ہی نسان ابھی گئے نہیں ہے آنکھ لال ہے یا پھر یہاں پر کچھ کالا پڑ گیا ہے اس طریقے سے ان کا جو ہاتھا پائی ہوئی ہے تو میرے ساپ سے تو عمران خان کو ایک چیز کرنی چاہیے عمران خان کو پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہیے اور پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کی ریالٹی بتانا چاہیے کہ پوری طریقے سے پاکستان کی آرمی آپریٹ کرتی ہے اور پاکستان کی آرمی نے انہیں کس طریقے سے پیٹا یہ بھی بتانا چاہیے تو یہ ایک بہت اچھا ہوگا اگر عمران خان کو اپنے آتم سمبان کے لیے لڑنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اب دیکھتے ہیں اگلے چھے مہینے میں یہ جو نیا سی ایم آیا ہے نیا سی ایم بول رہا ہوں میں اس کا ایک تو جو ٹویٹر ہینڈل اس کا نام ہے سی ایم سہواز شریف کیونکہ یہ پریویسٹی پاکستان پنجاب جو سٹیٹ ہے اس کا سی ایم رہ چکا ہے جو پی ایم آیا ہے پاکستان کا شہواز شریف وہ بھی چھے مہینے کے لیے اور چھے مہینے میں آنے سے پہلے اس نے کشمیر کا راگنا شروع کر دیا پرائیم منسٹر کا جو بدھائی والا سندس کا اس کے ریپلائے میں اس نے کشمیر کی بات بولی ہے کہ کشمیر کو لے کر یہ اور وہ تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں جو سکرپٹ رائیڈر ہے پاکستان آرمی وہ وہی ہے بس جو ایکٹر کا پوست ہے مطلب پی ایم وہ بدلتا رہے گا نئے ایکٹر آتے رہیں گے اور وہ سکرپٹ وہ سیم رہے گی دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ میں اپنی رائے تھے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر